ہم نے نظریاتی طور پر لوگوں کو تیار کیا ہے لہی کہا تھا کوئی اسیم نہیں بننا کوئی منس سننے بننا کوئی حکومت میں نہیں جانا ہے سیپلز پارٹی کی حکومت کو بھی ہم نے ٹک ٹائم تو دیا دریاء کے اوپر پانی ہے پانی سے بجلی پیدا کرنا ہے اور بہت زیادہ سستی بجلی ہے سب سے زیادہ پانی پر توجہ دینا ہوگا جنگل اور جنگلی حیات اور ایگرکلچر کہ پنجاب سے اگر گندم بند ہوگا آٹا بند ہوگا تو بیوی بچوں کو لاکر ہم احتجاج کریں گے لیکن ہم بیوی بچوں کو لے کر اپنی کھیتی میں کچھ کاش نہیں کریں گے ہم اپنے چرکے کو بھی توڑ کر جاپان کا یا چائنہ کا کپڑا لاکر ہم استعمال کریں یہ تو دوریمنٹ نہیں ہے وہ بوری صبح بنا دے کچھا بنا دے پکا بنا دے جو بھی کریں انڈیا اور آپ کے درمیان جو ہے ایک سیٹلمنٹ نہیں ہوتا ہے وہ علاقہ ڈسپیوٹ ہی رہے گا ایک تو یہ ہے کہ قدرت کا میں مشکور ہوں اپنے لوگوں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اعتماد کیا میرے اوپر واقعی میں یہ مشکل کام ہوتا ہے کہ کنٹینیوسلی تیسری مرتبہ آنا اور وہ بھی اپوزیشن میں بیٹھ کر کسی لوگوں کی خدمت بھی صحیح نہیں ہوتی ہم نے نظریاتی طور پر لوگوں کو تیار کیا ہے ہر مشکل وقت میں بھی وہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو ہے مشکل وقت میں بھی ہمارے ساتھ ہیں سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے وقت سے پہلے ہی کہا تھا الیکشن سے پہلے کہ میں نے کوئی سریم نہیں بننا کوئی منسٹر نہیں بننا کوئی حکومت میں نہیں جانا ہے حکومت میں نہیں جائیں گے ظاہر ہے بہت سا کام نہیں ہوگا ڈیولپمنٹ سائٹ پر بھی اور سوشل سیکٹر میں بھی اس کے باوجود بھی لوگوں نے کہا ہے کہ آپ کا اسمبلی میں بیٹھنا بہت زوری ہے ہمارا کام ہو یا نہ ہو تو یہ بہت بڑی بات ہے ذاتی طور پر میں نے پہلے بھی پیپلز پارٹی کی حکومت کو بھی اور پھر مسلم لیگ کو بھی ہم نے ٹک ٹائم تو دیا خاص کر پیپلز پارٹی کے زمانے میں چونکہ اس وقت بہت زیادہ ہمارے اختلافات پیپلز پارٹی کے ساتھ کچھ زیادہ ہی ہے حلقہی کی نسبت سے تو اس وجہ سے وہ کیا مسلم لیگ کے زمانے میں یہ ہوا کہ تھوڑا بہت ڈیولپمنٹ کام بھی ہو رہا تھا تو اس وجہ سے کوئی ایسی انہونی چیز جو گلگ بلزستان کے معاملات کے خلاف کوئی کام ہوا ہو کچھ ایسا ہوا نہیں تھا جس کے لیے ہم بہت زیادہ سن 2008 کا یہ آرڈر آ گیا جو گلگ بلزستان کے مفادات کے خلاف تھا تو آپ کو پتا ہے وہ تاریخ کیسا ہے جہاں کہیں بھی ہم نے دیکھا کہ گلگ بلزستان کے سن برا ہوتا ہے تو ہم نے چاہے وہ پیپل پارٹی کی حکومت ہو مسلم لیگ کی ہو یا اب تحریک انصاف کی ہو ہم اس کی مخالفت کریں گے اور بات کریں گے نہ صرف بات کریں گے بلکہ اس کو بالکل جینون مخالفت اس کی کریں گے اسمبلی کے اندر ایک ممبر بھی ہوتے ہوئے پھر ایک ایکٹیف روڈ اپوزیشن میں ادا بھی کرنا یہ بہت بڑا کام ہے لیکن مجھے امید ہے کہ یہ اپوزیشن پہلے کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی جاندار ہوگی ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں جناب علی کہ ہنگ کانگ میں لندن میں جو ہے زمین کی نیجر ریل کا نظام ہے تو آپ اس طرح کا نظام بنا دے یہ بھی کوئی لوگوں کا ڈیمان نہیں ہے لوگوں کا ڈیمان یہ ہے کہ سمپلی دریا کے اوپر پانی ہے پانی سے بجلی پیدا کرنا ہے اور بہت زیادہ سستی بجلی ہے اور اسی بجلی سے پنکھے سے لے کر چولے تک اور آپ کے ٹھن سے لے کر گرمی تک ساری چیزیں اس کو نیشنل فیول کے طور پر ہم استعمال کر سکتے ہیں بدبختی یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا جناب آلی کہ اب گلگت کے شہر کے اندر گیس کے لائنیں بچھا رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ گیس کہاں سے آئے گی کبھی کیٹرو میں اکبار میں خبر چھپتی ہے کہ تاجکستان سے گیس کی لائنوں کی منظوری آگئی خوشی کی لہر درڑ گئی خود تاجکستان میں گیس نہیں ہے تو یہ کہ اس طرح کی چیزوں سے وہ ترقی تو نہیں ہوگی ہمیں اپنے وسائل کو بروئی کر لانا پڑے گا سب سے زیادہ پانی پہ توجہ دینا ہوگا اس کے بعد ہمیں جنگل اور جنگلی حیات اور اگریکلچر اگرچہ اگریکلچر کے لئے زمین زیادہ بہتر وہ نہیں ہے پھر بھی ہمیں کرنا ہوگا لیکن بدبختی ہے کہ یہ سوچ سمجھ کے یا نادانی میں لوگوں کو فصائع ہے سبسلی میں لوگوں کو فصائع ہے گندم اور آٹے میں اب صورتحال گلگل بلدستان کے اندر یہ پیدا ہوئی ہے کہ پنجاب سے اگر گندم بند ہوگا آٹا بند ہوگا تو بیوی بچوں کو لاکر ہم احتجاج کریں گے لیکن ہم بیوی بچوں کو لے کر اپنی کھیتی میں کچھ کاش نہیں کریں گے تو یہ ایک کنسپٹ ہے ہمارا بہت زیادہ گندہ کنسپٹ جو ہے نا وہ پیدا کیا گیا ہے اسی طرح جو ہے انجیوز اور دوسرے لوگوں نے اور بھی بہت ساری قباحتیں پیدا کی ہے گلگل بلدستان کے اندر ترقی کے نام پر میں پہلے بھی ایک مرتبہ یہ کہیں پہ میں بتا چکا ہوں آج بھی اس موقع سے فائدہ اٹھا کر میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں ڈیورپمنٹ اور کوپی کرنے میں بہت بڑا فرق ہے ہم کوپی کر رہے ہیں ہم ڈیورپمنٹ نہیں کر رہے ہیں ڈیورپمنٹ اس طرح ہوتا میں مثال دیتا ہوں ہمارے اب آج دنت کا چرخہ تھا اس پہ انہیو اور دوسرا وہ کپاس گلگل میں بہترین کپاس پیدا ہوتے ہیں شاید آپ کی نالج میں ہو یا نہ ہو ہم اپنے خیطوں میں خود پیدا کرتے تھے ہمیں یاد ہے اچھا جو بھی چیزیں ہیں ان کا ہم داگہ بناتے تھے وہ داگہ وافر مقدار میں بھی نہیں ہوتا تھا وہ پاکتہ بھی نہیں ہوتا تھا ہم اپنے داگے کو اس کی کوانٹیٹی اور کوالٹی کو بڑھائے اس کو ڈیورپمنٹ کہتے ہیں ہم اپنے چرخے کو بھی توڑ کر جاپان کا یا چائنہ کا کپڑا لاکے ہم استعمال کریں یہ تو ڈیورپمنٹ نہیں ہے ہم بدلے میں کیا دیتے ہیں جوتیاں بھی ہم باہر سے لیتے ہیں کپڑا بھی ہم باہر سے لیتے ہیں کھانا بھی ہم باہر سے لیتے ہیں سبزی بھی مانسرہ سے آتی ہے سائری چیزیں باہر سے ہم ان کو کیا دیتے ہیں ہم ان کو سروس دیتے ہیں تو سرویٹ تو آدھا غلام ویسے بھی ہوتا ہے تو ہم بھیجتے کیا ہے ہمارے پاس پیداواری چیزیں کیا تو میرے کہنے کا مقصد وسائل کے اوپر توجہ نہیں دیا گیا ہے اگر کوئی پاور ہاؤس بھی بنانا ہوتا ہے تو کوئی کام بھی کرنا ہوتا ہے تو اس میں یہ چیزیں سامنے رکھی جاتی ہے کہ اس پھنڈ کو یوٹلائز کر کے وہ جن لوگوں کے ہاتھوں یہ کام ہونا ہے جس میں وہ انجینئر اور وہ ٹھیک دار اور وہ حکمت کے کارندے ہوتے ہیں ان کا کام کیسے بنے ان کا گھر کیسے بنے اس جی بھی ہاؤس کو بناتے بناتے دس ہر لوگوں نے اپنا گھر بنایا ہوگا تو یہ صورتحال ہر جگہ ہے ایک جگہ پر نہیں ہے آپ کے پاور ہاؤس کے جو ٹھیکے ہیں وہ بک جاتے ہیں وہ پیسوں پر دیے جاتے ہیں اچھا ایک ایک کام جو دو سال میں کمپیٹ ہونا چاہیے بارہ بارہ سال لگتے ہیں کس طرح ہوگا کام اور مزی کی بات ہماری انجینئرز کے میں بات میں آپ کو بتاؤں ہماری انجینئرز کی یہ صورتحال ہے کہ روڈ کا جو فیزویلٹی بناتے ہیں اس کو کیاک سروے جو روڈ کا سروے یہ کرتے ہیں جنوری میں تو بڑے بڑے نالے جو ہے وہ ڈرائی ڈرینز جو ہے ڈیکلیئر ہو جاتے ہیں اچھا یہ جو ہے بجلی کا سروے کرتے ہیں یون میں تو یون میں خوشک نالا جیسے شکوگہ کہتے ہیں شنازبان میں اس میں بھی دس میگا وارٹ کا پانی ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے جنوہ باری اس کا رزنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی پاور ہاؤس بنے ہیں اگر ایک میگا وارٹ کا پاور ہاؤس ہے تو وہ پیک ٹائم پر سردیوں میں تین سو یا چار سو سے زیادہ پیداوار نہیں دے سکتا ہے رزلٹ یہ ہے اسی طرح اور بہت ساری کب آتے ہیں اب بگروڑ نالے کے اندر بہت پرانی بات ہے جب پاور ہاؤس بنایا تو اس انجینئر کو دیکھے جس نے بھی بنایا آخر میں دیکھا تو سردیوں میں یا تو اوشکن کو پانی دینا ہے پاور ہاؤس چلانا ہے تو اٹھارے کلومیٹر کے اس پورے نالے کے اندر آخر میں یہ کام کرنے کی کیا نیمان اکل و شعور اور تندہی سے اور وطن سے وفاداری اور اپنے کام سے وفاداری کا کام نہیں ہوتا اس وجہ سے ہم مسئبت کا شکر ہے تو اوپر کی یہ حالت ہے تو انہی سے پبلک میں بھی یہ صورتحال ہے پبلک میں بھی یہ ہیو اینڈ کرائے پیدا کیا گیا ہے کہ ہر آدمی اپنا پیٹ کیا سے پالے آپ اندرونی طور پر جو بھی کریں ابوری صبح بنا دے کچھا بنا دے پکا بنا دے جو بھی کریں انڈیا اور آپ کے درمیان ایک سٹلمنٹ نہیں ہوتا ہے وہ علاقہ ڈسپیوٹ ہی رہے گا جب وہ علاقہ ڈسپیوٹ ہی ہے تو وہ پاکستان کا حصہ نہیں کہلا سکتا ہے یہ عرضی سٹلمنٹ ہے تو ہمارے نقطے نظر چونکہ صرف درد چیکھتے نہیں ہیں ہم دوا بھی دیتے ہیں میرا ذاتی طور پر یہ ہے کہ پاکستان کے پارلیمنٹ کے اندر نمائندگی دے کر کشمیر کے ایک ٹکڑے کو ایک حصے کو جو گلگت بلکستان کے لوگ نہ بھی مانے پاکستان نہ بھی مانے لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ گلگت بلکستان ریاست جمہ کشمیر کا حصہ ہے اب تک اس کو علاقہ نہیں کیا گیا گلگت بلکستان کونسل کو اپ امپاورمنٹ کریں گلگت بلکستان کونسل کو اس اسمبلی کے ذریعے چوننے کے بجائے براہراس لوگوں سے چونیں ٹک ہے گلگت بلکستان میں آٹھ ہلکے بنا دے اور آٹھ ممبر لاکے یہاں سینٹ اور قومی اسمبلی کے ساتھ جائنٹ سیشن کرنے کا امنمنٹ لائے صدر ایک آرڈر کرے اس میں امنمنٹ کی ضرورت نہیں ہے تو اس طرح یہاں وفاق میں ہماری نمائندگی بھی ہوگی اور ہمارا الہیدہ سٹیٹس بھی برکر رہی ہے ہماری تجاویز ہے ایک کام ہو سکتا ہے جمہو کشمیر کی پوری ٹیریٹری کو جس طرح انڈیا نے اپنا حصہ بنا لیا اسی طرح سب کو بنا لے بنا کر کہہ دے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم نے نمائندگی دے دی یہ تو سنتالیس میں کرنا چاہے تھا ان کو جو باقی ہے ہم اس کو آزاد کرائیں گے تو کوئی بات بنتی ہے